نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں جنبھابرہ ٹائمز آپ کے ساتھ میں ہوں انکیتہ کندری منتری نتین گٹکری کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسی اگیاد شخص نے گٹکری کے ناکپور اس سے دفتر میں فون کر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے شکایت ملنے پر ناکپور پولیس نے جان شروع کر دی ہے آروپی کالر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگیاد کالر نے پہلے سات منٹ کے اندر دو بار کال کیا پھر ایک گھنٹے بعد ایک اور کال کر کے دھمکی دی پولیس ادھیکاریوں کے مطابق تینوں دھمکی بھرے کال گٹکری کے ناکپور اس سے کاریالے میں صبحہ گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر اور اس کے بعد گیارہ بچ کر بتیس منٹ پر اور ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد بارہ بچ کر بتیس منٹ پر دھمکی بھرے کال آئے تھے خبروں کی معنی تو کسی اگیاد ویقتی کی اور سے گٹکری کے ناکپور اس صحت کاریالے کے لینڈ لائن نمبر پر فون کیا گیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی کے ساتھ ساتھ گٹکری کے کاریالے کو اڑانے کی بھی دھمکی دی گئی کیندری منتفی کے دفتر کی اور سے اس بارے میں ناکپور پولیس کو شکایت درج کرا دی گئی ہے اور ماملے کی جانچ میں ناکپور پولیس جڑ گئی ہے دھمکی دینے والے نے داؤد ابراہیم گینگ کا نام لیا ہے اس کے بعد مہراش ایٹی ایز بھی ماملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے ناکپور کے ڈی سی پی راہل مدانے نے بتایا کہ نتین گٹکری کو تین دھمکی بھرے کال آئے تھے ڈیٹیل مل رہے ہیں اور ہماری کرائیم رانچ سی ڈی آر پر کام کرے گی نتین گٹکری کی موجودہ سرکشہ بڑھائی گئی ہے گٹکری کے کاریکرم اس تھل پر بھی سرکشہ چاک چوبند ہے ماملے میں ابھی تک ملی جانکاری کے مطابق نتین گٹکری کو دھمکی بھالی کال کرناتک کے حبلی سے کی گئی تھی کال کرنے والے کا نمبر اور تصویر پولیس کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے دراصل کے اندری منتری نتین گٹکری کے ناکپور استرد جن سمپرک کاریالے کے بہاچار لینڈ ڈائن ٹین فون لگائے گئے ہیں اور انہی نمبر پر صبح سے تین بار فون کال آیا ہے اب اس ماملے کی تفتیش میں ناکپور پولیس کے ساتھ مہراش ایٹی ایس کی ٹیم جڑ گئی ہے گھر تنتر دیوز کو دیکھتے ہوئے آپ رادک قسم کے لوگ یا پھر آتنکھوادیوں کی طرف سے ایک بڑی سازش ہو سکتی ہے پولیس اور ایٹی ایس اس اینگل سے بھی ماملے کی چھان بین کر رہی ہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں ضرور بتائیے جڑے رہیے جنپاپنا ٹائمز کے ساتھ نمازکار